بیوز دینے کے چکر میں لوگوں نے اتنی جھوٹ پول رکھے ہیں محمد علی صد پارا جو ہیں وہ زندہ ہیں کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں روحانی جناب پیشوہ نے خبر دی ہے کہ محمد علی صد پارا جو ہیں وہ زندہ ہیں اور بس نکلنے والے ہیں اور ایک نے جناب ایک تھمڈل لگایا ہے کہ محمد علی صد پارا کو برف کی تہہ سے زندہ نکالنے والی ٹیکنالوجی اور اس طرح کی فضول بقواسات دیکھیں میرے بھائی محمد علی صد پارا جو ہیں وہ ہمارے قومی ہیرو تھے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے یہ کچھ حقائق ہوتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتے اور اب یہ پچھلے جمعہ کو یہ حادثہ ہوا ہے آج آپ کے سامنے آٹھ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے آگے انسان جو ہے وہ بے بس ہے تو اب یہ ہم سب کو پتا ہے ہم بول نہیں رہے یا لکھ نہیں رہے یا کہہ نہیں رہے ہم ایک امیر ہمارے اندر ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں اور جو خاص طور پر جو کوہ پیما حضرات ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ آپ تک زندہ ہوں تو جب یہ چیز سب کو معلوم ہے اور کوہ پیما بھی یہ بتا چکے ہیں اور جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہ کتنی سردی میں طوفان کے اندر آٹھ دن تک زندہ رہنا ناممکن ہے تو پھر یہ فضول قسم کی بکواسات لکھنے کی کیا ضرورت ہے ادھر سے آپ کو کون اطلاع دے رہا ہے کون تصویریں بھیج رہا ہے کہ اس کو غار میں وہ زندہ ہے اس کی غار کی تصویریں مل گئی ہیں محمد علی صد پارہ زندہ مل گئے قوم کی دعائیں رنگ لائی اور یار تم پتہ نہیں کہاں سے اپنے ویو لینے کیلئے کیا کیا بکواسات شروع کر دیئے ہیں یہ دیکھو یہ جو اتنی سی برف ہے نا یہ اتنی سی برف یہ مری میں جو انہیں اتنی سی برف دیکھنے کے لئے جاتے ہیں جو وہاں جا کے ان کی چیخیں نکل جاتے ہیں یہ بک بک کر رہے ہیں جناب تھامنل بنا کے ان کی حقات اتنی ہیں کہ یہ اتنی سی برف چرین سے برداش نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس طرح کی برف میں جا کے تو وہاں پہ یہ جنابنا کوہ پیما بنتے ہیں اور ابھی یہ جنابنا روحانی پیشواؤں سے محمد علی صد پارہ کو زندہ کر آکے بیٹھے ہیں اور پاکستان کی جو میڈیا ہے آئی ایس پی آر وغیرہ ہے اس کو میں نے چک کیا ہے وہاں پہ کوئی خبر ابھی تک نہیں ہے کسی قسم کی اطلاع نہیں ہے اس کی جھوٹی جو خبریں لگا کے تو الٹا جو لوگ ہیں جنہیں اس چیز سے افسوس ہوئے ہمیں کہ ظاہر ہے ایک حادثہ ہو گیا اور ہمارے دل جو ہیں وہ دکھی ہیں اس حادثے پہ ہمیں اور پریشان کرنا اور پاکستانی قوم کو جو ہے گمراہ کرنا اور لوگوں کو جو ہے آپ خود دیکھیں کہ جو محمد علی صدپارہ کے بیٹے نے دوسرے تیسرے دن جو اس نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر اس نے بتا دیا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ اب ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی مرنے کی اطلاع خود دے رہا ہے اس شخص کا حوصلہ دیکھیں اب بیٹا جب خود کہہ رہا ہے پریس کانفرنس میں کیونکہ اس بیٹا جو ہے وہ اتنا کوئی عام شخص نہیں ہے وہ بیس بائیس سال کا جو نوجوان ہے وہ بہت ماہر جو ہے وہ کوئی پیما ہے گیٹ ٹو سر کر چکا ہے نانگا پر سر کر چکا ہے ماؤنٹ ایورس سر کر چکا ہے اور وہ ایک ماہر کوئی پیما کہہ رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہاں پہ اتنی سردی میں اب تک زندہ نہیں رہا ہوگا لیکن ہمیں ان کی لاشیں دھوننے کے لیے آپریشن جاری رکھنا ہے ایک ماہر کوئی پیما کہہ رہا ہے وہ بات غلط ہے اور یہ جو ہے ان کی ٹیکنولوجی پتہ نہیں ان کے پیر کہاں سے نکل آئے کہاں سے یہ پیر پکل لی ہے انہوں نے جو ان کو بتا رہے ہیں کہ محمد علی صد پالہ زندہ بھی ہیں اور بڑی خوشخبری آگئے فوج نے خوشخبری سنا دی فوج نے تو کوئی ابھی تک اطلاع نہیں دی بلکہ فوج کو ابھی تک یہ نشان نہیں ملے کہ وہ کس جگہ پہ گرے ہیں یا گم ہوئے ہیں یا کیا ہوا ہے جو سیٹلائٹ ہے اور جو انفراریڈ جو ٹیکنولوجی ہے اس کے ذریعے بھی جو پہلے والی خبر نے آ رہی تھی کہ ان کے آخری جو ٹریکنگ ہے وہاں تک پہلے چلے